اب رینڈرنگ کمپلیٹ ہو گئی اب میں نے تھوڑا سا اس کا ایکسپوزر کو بڑھانا ہے تو ایڈجسٹ ایکسپوزر کو کلک کر لیں گے اور یہاں پہ ایٹ ہے اگر میں اس کو بڑھاؤں اور اپلائی کروں تو ڈارکنس کی طرف جا رہا ہے کیونکہ آپ دیکھیں کیا لکھا ہوئے ڈارکنس بڑھانی ہے تو یہاں پہ ایٹ تھا میں لے جاتا ہوں سکس پہ اپلائی کر لیں اب پھر بھی نظر نہیں آرہا یہاں پہ ٹھیک ہے لیکن وہاں پہ نظر نہیں آرہا کچھ نظر آرہا ہے تو آپ نے جہاں سے اس کی جو آوٹھوٹ ہے وائٹنس وام کولر ایسے اپسیٹ کر سکتے ٹھیک ہو گیا جب یہ آپ کے رینڈرنگ ہو جائے پھر اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے ایکسپورٹ ایکسپورٹ پہ آنے کے بعد میں آج ہوں گا ڈیسٹ ٹاپ پہ اور 3D ویو ٹیسٹ سیمپل رینڈر ون اور سیف کر لیں اس کو میں یہاں پہ سیف کر لیتا ہوں مینیوائس کر کے چیک کر لیتے ہیں ٹھیک ہے یہ ریفلیکٹیوٹی نظر آ رہی ہے یہ قوالیٹی کو اور پڑھائیں گے تو یہ دارکنس ختم ہو جائے گی اور یہ رینڈریں گے اگر آپ نے ایکسٹیریر لائٹ کو بھی آن کرنا ہے تو آپ آ جائیں یہاں پہ دوبارہ اور یہاں پہ آ جائیں انٹیریر کے بجائے ایکسٹیریر آٹیفیشل اونلی ایکسٹیریر سن اینڈ آٹیفیشل دونوں کو آن کر لیں اور پھر اس کے بعد دوبارہ رینڈر کریں تو آپ کو ایکسٹیریر لائٹ سے اس کا جو ایفیکٹ ہے وہ بھی نظر آئے گا اور انٹیریر کی لائٹنگ بھی آپ کو نظر آئے گی تو یہاں پہ فیلال میں ریکارڈنگ کو آف دیکھیں یہاں پہ میں نے اس کو رینڈر کیا پھلاس اس کو برائٹ کر لیتے ہیں نظر آ رہے ایکسٹیریر لائٹ ایکسپوزر ٹھیک ہے نا اب یہاں سے چینج کر کے اپنے ویوز کو چینج کر سکتے ہو اب اوپر کوئی لائٹ نہیں ہے یہ صرف گراؤنڈ فرم پر لگی لی ہے تو اس وجہ سے اس طرح نظر آ رہا اسی طرح اگر آپ نے اگر آپ نے ایکسٹیریر ویوز لینے ہیں اگر آپ نے ایکسٹیریر ویوز لینے ہیں بیلڈنگ کے ایکسٹیریر ویوز کے لیے آپ سائٹ پہ آئیں گے ایکسٹیریر ویوز کے لیے سائٹ پہ آئیں گے سائٹ پہ آنے کے بعد آپ کیمرہ سیلیکٹ کر لیں گے کیمرہ سیلیکٹ کرنے کے بعد آپ یہاں پہ آ جائیں گے اور میں جاتا ہوں اس سائٹ سے میں بیلڈنگ چیک کرنوں کے کیسے نظر آتی ہے تو آپ کو یہ اس طرح سے view نظر آئے گا تو آپ اپنی view کو ایسے adjust کر لیں ٹھیک ہو گیا پھر اس کے بعد یہاں پہ جو landscaping ہے وہ کرنی ہے اگر آپ کو simple site پہ آ جائیں massing in site میں آپ کو یہ نظر آ رہا ہوگا کیا تصویریں نکال رہے ہیں یہاں بھی آ جائیں edit surface میں جائیں اس کے اندر اگر آپ نے الگ area بنانا ہے sub region میں آ جائیں camera set پہ لگا ہوا ہے میں چاہتا ہوں یہاں پہ ایک روڈ بنا ہوں یہاں پہ simple میں rectangle بنا لیتا ہوں ٹھیک ہے اور اس کو میں finish کر لیتا ہوں اور یہاں پہ اس کو میں select کر کے material assign کر لیتا ہوں asfalt کا یا آپ نیا material بنائیں road کے نام سے ٹھیک ہے اس کو select کر لیتا ہوں یہاں پہ آ جائیں ground پہ آ جائیں اور یہاں پہ آپ نے select کرنا ہے site work site work یہ ہے اس میں آ جائیں asfalt اگر بارش کا scene بنانے تو asfalt wet select کر لیں asfalt black select کر لیں اگر نہیں ہے simple اس کو select کر لیں اور یہاں پہ آ جائیں اس کو assign کر لیں اس کو assign کرنے کے بعد یہ والا material اس کو assign ہو جائے گا ٹھیک ہے جو assign ہو جائے آپ نے simple apply کرنا ہے ok کرنا ہے تو یہاں پہ اب 3d view میں دوبارہ جا کے دیکھتے ہیں third view دیکھیں یہاں پہ ایک road آپ کو نظر آ رہا ہے نظر آ رہا ہے اگر میں اس camera view کو select کر لوں i elevation لکھا ہوا ہے 5 foot change میں یہاں پہ 6 foot کر لیتا ہوں یا 8 foot کر لیتا ہوں تھوڑا سا height پہ چلا گیا ہے اب میں اس کو اور اوپر کرنا چاہتا ہوں 15 foot تو ایسے camera کی height بڑھ جائے گی i elevation اگر میں چاہتا ہوں یہ تھوڑا سا اور بھی بڑھ جائے 25 foot کر لیں اگر روڈ نظر آئے جیسے یہاں پہ ٹھیک ہے تو یہ آپ کو روڈ بھی نظر آ رہا ہے اور روڈیشن بھی اس کی نظر آ رہی ہے تھوڑا سا اس کو میں روٹیٹ کرنا چاہتا ہوں ایسے روٹیٹ کر لیں ٹھیک ہے اب اس کو اگر میں رینڈر کرنا چاہتا ہوں رینڈرنگ سے پہلے اگر میں نے outer lights لگانی ہے ground کو material assign کرنا ہے باہر ground کو میں نے select کیا اس کو کوئی material assign کرنا ہے تو یہاں پہ بھی material پہ click کر لیں اور یہاں میں select کر لیتا ہوں ایک اور material create new اور اس کو میں sign کر لیتا ہوں رینیم کر لیں earth یہ ground اور اس کو میں select کر لوں جہاں سے site میں جا کے site work میں اور اور select کر لیتا ہوں green یہ والا اس کو میں نے select کر کے sign کر دیا time لے رہا ہے apply okay جی grass assign ہو گیا ٹھیک ہو گیا یہاں بھی آ جائیں shaded click کر لیں بلکہ realistic click کر لیں تو آپ کو green اور black نگر آئے گا ٹھیک ہے اچھا اب یہاں پہ میں نے کچھ benches لگانی ہے important ہے site ہے site کے اندر اگر ہم نے کچھ benches لگانی ہے کچھ elements لگانے تو کیسے لگائیں گے آپ آئیں گے یہاں پہ top view پہ site view پہ ٹھیک ہے اور پھر آ جائیں گے component میں لیکن یہاں پہ اگر place component پہ click کرتے ہیں تو یہاں پہ ہمارے پاس صرف یہ دو components ہیں ہم نے آ جانا ہے load میں ٹھیک ہے load میں آپ دیکھ لیں furniture بلکہ میں آپ کو ایک اور چیز بتا دیتا ہوں library ایک folder میں نے آپ کو دیا ہو ہے 5gb کا اس میں آپ benches کو سرچ کر لیں b a n ٹھیک ہے benches یہ آ جائیں گے benches for example یہ benches ہے ٹھیک ہے اس کو میں import کرنا چاہتا ہوں rabbit کے اندر تو میں right click کر کے open file location کر لیتا ہوں کہ کہاں پہ یہ ہے اب یہ ہے اس کو میں import کرنا چاہتا ہوں جہاں سے اس کو پکڑ کے rabbit ملنے ہوگا ٹھیک ہو گیا اب جیسے اس کو میں پکڑ کے یہاں پہ لاتا ہوں تو یہ import ہو جائے گا import ہونے کے بعد دیکھیں یہاں پہ یہ benches آ گیا یہ component آ گیا simple آپ نے mouse pointer scroll کرنا ہے اور اس جگہ پہ آ کے آپ نے benches کو لگانا start کر لینا ٹھیک ہے اس میں ایک problem کبھی کبھار آ جاتی ہے let's suppose ہمارے پاس آپ نے کہیں پہ کروی form میں benches کو align کرنا ہے یہاں پہ آ جاتا ہوں میں آ جاتا ہوں اس جگہ پہ model line کے اندر اور ایک line draw کرنا چاہتا ہوں یہ اور اس format میں benches لگانا چاہتا ہوں تو benches کو لگانے کے لئے میں کیا کروں گا دوبارہ component پہ آ جاؤں گا mouse pointer جیسی اس کے اوپر لے کے آنگا تو آپ کے پاس تو یہ straight آ رہا ہے تو آپ اس کے ساتھ align کیسے کرو گے align اس طرح سے کرو گے کہ آپ نے mouse pointer اس کے اوپر لانا ہے اور keyboard سے space کا button press کرتا ہے اس وقت تک space کا button press کرتا ہے جب تک اس کے ساتھ align نہ ہو جائے ٹھیک ہے اب میں mouse pointer جیسی اس کے ساتھ لے کے جاتا ہوں تو automatically یہ چیز اس کے ساتھ align ہو رہی ہے ٹھیک ہے دوبارہ اگر آپ نے straight بنانا ہے road کے site پہ تو آپ نے mouse pointer یہاں پہ لانا ہے اور اس طرح سے space کا button press کر دینا ہے ٹھیک ہو گیا اب میں import کرنا چاہتا ہوں trees یا street lights تو میں دوبارہ یہاں پہ آجاتا ہوں search میں دے دیتا ہوں lights street street light میں آجاتا ہوں یہاں پہ اس کو select کر لو ٹھیک ہو گیا اس کو select کرنے کے بعد میں یہاں پہ right click کر لیتا ہوں یا simple آپ اس کو پکڑ کے آپ یہاں پہ drag ریوٹ کے اندر ٹھیک ہے اب یہاں پہ میں lights لگانا چاہتا ہوں تو ایک light میں نہیں یہاں پہ لگائی ایک لائٹ میں یہاں پہ لگائی ایک یہاں پہ لگا لیتے ہیں ایک یہاں پہ لگا لیتے ہیں اور ایک light یہاں پہ لگا لیتا ہوں تاکہ رات میں یہ benches بھی نظر آئے rotate کرنا ہے تو mouse pointer اس کے اوپر لے کے آئیں اور space کا button پیس کریں تو بالکل اس کے aligned ہی آپ پھر لگے گا ٹھیک ہے کچھ light یہاں پہ لگا لیتے ٹھیک ہو گیا اب میں دوبارہ 3D view میں جاتا ہوں تو یہ چیز ایسے آپ کو نظر آ رہی ہے ٹھیک ہو گیا اب میں نے کیا کرنا ہے render کرنا اس کو render کرنے کے لیے rr type کریں یہاں پہ آ جائیں میڈیم فور ایزامپل پرنٹ 150 dpi ٹھیک ہے exterior and artificial light ابھی آپ اس طرح کریں کہ interior کو select کر لیں کیونکہ رات کا scene ہم نے render کر رہا ہے تو اب اس میں select artificial light only صرف artificial light only اور یہاں پہ render کر دینا ہے یہاں پہ میں نے time change نہیں کیا time کو change کریں گے تو یہ change ہو جائے گا وہاں پہ صحیح نظر نہیں آرہا دارک نظر آرہے یہاں پہ proper ہر چیز نظر آرہی ہے سٹریٹ لائٹ بھی نظر آرہے ہیں اس کی بڑھا گے پھر اس کو save کر آپ کو show کرتا ہوں exposure پہ جائے ٹھیک ہے اب اس کو میں export کر لیتا ہوں jpg 2 desktop stop تو نظر آرہی ہے لیکھیں بنچیز بھی نظر آرہے ہیں یہاں پہ روڈز بھی نظر آرہے ہیں اور گھر کے اندر جو لائٹ لگائی ہوئے وہ بھی نظر آرہی ہیں اوپر فلورز میں لائٹ نہیں ہے صرف فلورز نظر آرہے ہیں لیکن دارک ہے اندر سب کچھ لائٹ آف ہیں تو آپ اس سے اپنے پروجیک کے کام نکال سکتے ہو سیمپل سٹیٹ سائٹ ہوگی اگر کنٹور ہے تو کنٹور بنانے کے لئے آپ کو کیا کرنا ہے ڈاٹ لگانے ہیٹ اس کے لئے آپ کو کیا کرنا ہے یہاں پہ کلک کر لینا ہے ایڈیٹ سرفیس میں جانا ہے ٹھیک ہے پلیس پوائنٹ پہ گیانا ہے پلیس پوائنٹ کے بعد آپ نے یہاں پہ زیرو لیول جو ہے وہ چینج کرنا ہے میں چاہتا ہوں یہاں پہ یہ جو بلڈنگ ہے یہ میری ٹھیک رہے یہاں تک اس کے اوپر کچھ ایفیکٹ نہ آئے اور پیچھے جو ہے ہم ڈیفرنٹ ہائٹ دے سکیں زیرو لیول پہ آپ نے ملٹیپل ڈاٹس لگا لینے یہاں پہ ٹھیک ہے پھر اس کے ہائٹ کو چینج کر دینا فور ایزامپل یہاں پہ میں سکسٹی فیٹ کر دیتا ہوں سکسٹی فیٹ تو نہیں ہنڈرڈ فیٹ کر لیتے اور یہاں پہ میں کلک کر لیتا ہوں اور فنش کر لیتے پھر 3D ویو میں آ جاتے تو یہاں پہ اس سائٹ پہ ہلی ایریا بن گئے لیکن یہ آپ نے پراپر ورٹسز کو صحیح طریقے سے لگانا ہے سمجھ آئیے اور وہ جو ہائٹ سلائی وہ جو اس کی جو ہائٹ ہے اس سلائیڈ پہ ایفیکٹ کیون نہیں کر رہی کیونکہ یہاں پہ میں نے اس کو لگ کر دیا اس تک اس لیول تک میں نے کہ رہے آج کے لئے چاہے نہیں ہے ایک چیز رہ گئی یہاں پہ اس کے اوپر روف بنانا ہے آپ آئیں گے لیول نمبر سیکس اور آپ آجائے یہاں پہ روف میں ایک روف بنانا ہے اور یہاں پہ آپ نے پک لائن کر دینا ہے اور یہاں پہ اس کو سیلیک کر لینا ہے فنیش کر لیں اب چیک کرتے ہیں کہ کس لیول پہ بنانا ہے یہاں پہ آیا ہے ہم نے اس کو اوپر کر گئے کیا کر رہا ہے چاہیے تو یہ تھا کہ مجھے اوکشن دے رہے تھا نہیں دیا سب اس کو اوپر لے کے جائیں گے with help of offset ٹھیک ہے base offset top offset ٹھیک ٹھیک آگیا یہ آپ کا روپ آگیا یہ یہ میں نے کیوں آپ کو کہا کہ یہ roof بنائیں یہ اس وجہ سے آگیا کا ویو آگیا اور اب میں اس کو render کر لیتا ہوں دوبارہ ڈی ویو میں اب یہ چیز آگئی اس کو ایک سپورٹ کر لیتا ہوں آپ کیا کہہ رہے ہو وہ میں نے کروائے ہو ہے نہیں کرو ہے ہے وہ بھی کر لیتے ہیں کوئی پرابلم نہیں ہے اس کی ویڈیو پڑی ہوئی ہے چلو کروا دیتے ہیں دوبارہ پہلے آپ نے آٹو کیٹ کو اوپن کر نا ہے بات بات کیا کر لیتا لیتا ہے لیتا کوئی جو لیتا چلو ٹھیک ہے سب سے پہلے تو آپ نے اس کو سیف کرنا ہے الگ فائل میں کیونکہ اس کے اندر کافی اور اور ایکسٹر لائنز ہوگی جس کو آپ نے ریوٹ بنانا ہے صرف اس کو پہلے آپ نے الگ فائل میں سیف کرنا ہے now how to save this project in separate autocad file type w w enter w is for block creation or to create separate file جیسی w type کر enter کریں گے آپ سے پوچھے گا کہ file کہ پہ save کر new block کے نام سے یا for import ٹھیک ہو گیا save کو button پیس کر لیں پھر اس کے بعد آپ نے کون سے objects اس file کے اندر save کر نے اس کے لئے آپ نے کیا کر نا ہے select object کو click کر لینا ہے اور یہ پہ ان object کو select کر لینا اور پھر اس کے بعد enter component پیس کرنا ہے ok component پیس کرنا ہے ok component پیس کرنے کے بعد یہ file میں اہاں پہ autocad لیں کھول لوں گا یہ important ہے desktop پہ آ جائیں for import اور اس کو open کر لیں open کرنے کے بعد آپ چیک کریں کہ آپ کے file origin where is your file origin تو اس کو دیکھنے کے لئے آپ نے کیا کرنا ہے view display ucs icon origin origin کو on کر لیں اب جیسے میں scroll کرتا ہوں mouse pointer دیکھیں ucs مجھے origin پہ show کر رہا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے move کرنا ہے اس project کو کسی کونے پہ پڑا ہوگا اس کو پگڑ کے آپ نے یہاں سے ایسے کر کے move کر لینا ہے origin پہ لے آنا ہے for example یہ میرا origin ہے ٹھیک ہو گیا یہ کرنے کے بعد آپ نے اس file کو save کرنا ہے revit میں آنا ہے نیا project کھول نا ہے ٹھیک ہو گیا پھر اس کے بعد آپ نے آنا ہے insert میں import cat file اور desktop پہ آجائیں for import یہاں سے آپ کو کہے گا کہ auto origin to origin by default selected ہوگا origin پہ میں اس وجہ سے لے کہ آ کہ میں چاہتا ہوں کہ وہ origin ہو ریویٹ کے origin کے اوپر آجائے تو جو چیز ہے center میں لے کے ہیں اس وجہ سے لے کے آئے کہ اگر کوئی دور چیز پڑی ہوگی ہے تو اگر origin پہ پڑی ہوگی تو fix اپنی جگہ پہ آجائے اس کو select کر لیں گ open button پیس کر لیں گ تو یہ فائل آپ یہاں پہ آجائے بلکل middle میں پھر اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے اگر 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 کسی دوسری جگہ پہ تھوڑی سا تیڑی آئی ہے ایک جگہ آئی ہے تھوڑی سا فاصلے پہ ہے آپ نے اس کو کیا آپ یہاں پہ دوبارہ اس کو pin کر لیں پھر اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے یہ دیکھیں جیسے کہ walls ہیں پہ walls کو بنانے کی لئے آپ نے پھر architecture پہ آنا ہے اور سمپل آپ نے یہاں پہ 9 inch wall کو بنا لینا ہے ٹھیک ہو جا اور اس کے بعد آپ نے select کرنا کون سے level تک ہے level number two پھر اس کے بعد tick line اور اس طرح آ جائے اب بلکل center پہ ہے center بھی نہیں click کرنا آپ نے بنانا ہے wall center line کے بجائے finish face interior کو کر لینا اگر میں یہاں پہ click کرتا ہوں exterior select flip check کر لیں finish face exterior کر لیں اب یہاں پہ click کرتا ہوں internal میں click کر رہا ہوں نا یہاں پہ میں click کیا یہ wall بن گئی یہاں تک یہاں پہ میں click کیا یہ wall بن رہا ہے دوبارہ آجائے wall اور یہاں پہ click کرتے جائیں pick line خالی خالی جگہ ہیں ان کو پھر آپ نے ایسے fill کر لینا ہے اب آپ کو یہاں پہ ساڑھے چار انچ کی wall چاہیے تو آپ آج ہیں wall پہ اور یہاں پہ آج ایڈٹ میں اس کا duplicate لے لیں نام دے دیں کچھ assign کر لیں modify پہ چلے جائیں یہاں پہ 4.5 کر لیں ٹھیک ہے اب یہاں پہ میں آدھی pick line دوبارہ select کر لیتا ہوں یہاں پہ 9 انچ ہے یہ 4 انچ ہے یہ 4 انچ دیکھیں یہاں پہ ٹھیک آ رہا ہے اب 9 انچ ہیں ٹھیک ہے سمجھ آ رہی ہے اس درہ یہاں پہ بھی 9 انچ ہے 4.5 اب اس جگہ پہ آپ نے کیا کر نا شٹر لگانے دیوارے بنانی 3D میں چلے جاتے ہیں یہ آپ کی والز آ گئی والز کو سیلیکٹ کر لیں فیلٹر چیک نن والز اپلائی اوکی اور لیول نوبر 2 اسی طرح آپ اس کے اوپر بناتے جائیں ٹھیک ہو گیا موسیقی